ہی ایوریون آج میں بنانے والی ہوں کھویا یعنی کی ماوہ تو میں نے دو گلاس ملک لے لیا ہے گیس کی فلیم آن کر دی ہے اور کڑھائی کے تلے میں دیسی گھی لگا کر اچھے سے ملک کو میں نے ڈال دیا ہے گیس کی فلیم ہائی رہے گی اور بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے بوائل میں جو ملائی بنتی رہے گی اس کو ہم سائیڈ میں کرتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے سائیڈ اس کی ہمیشہ کلین کرتے رہیں ورنہ یہ وہیں پہ ایک دم سے جم جاتا ہے اور جلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے اس کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس میں بوائل آئے گا اسی طریقے سے یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کا کلر اور ٹیکچر دونوں ہی چینج ہو جائیں گے بٹ اس کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے تو میں دیکھیں برابر اس کو چلاتی جا رہی ہوں اور اس میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے کیونکہ ملک میرا پہلے سے تھوڑا گاڑھا ہوا تھا اس وجہ سے چھے سے سات بار اس کو میں نے پہلے ہی اچھے سے گرما لیا تھا اس لئے اس میں زیادہ پانی نہیں ہے اور دیکھیں کونٹیٹی کتنی کم ہو گئی ہے اور تھکنیس بھی آنے سٹارٹ ہو گئی ہے کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں اس کو برابر چلا رہی ہوں سائیڈ میں جو بھی ملک گٹھا ہو جاتا ہے میں اس کو بار بار سے کلین کر لیتی ہوں تاکہ یہ وہاں پہ گٹھا نہ ہو اور جلے نہیں اس وجہ سے میں دیکھیں کریمی ٹیکسٹر بھی آنے سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو آپ چلاتے رہیں تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور کوئی بھی پرابرم نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے جل جائے گا یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا نہیں بنے گا تو اس لئے آپ اس کو کنٹینیو چلاتے رہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں برابر سائیڈ اچھے سے کلین کر لیتی ہوں ملک پوری طریقے سے جل چکا ہے اور تھکنس بہت اچھی آ چکی ہے بٹ ابھی یہ کھوئے کے فرم میں نہیں آیا ہے اس لئے مجھے ابھی اس کو تھوڑی دیر اور پکانا ہوگا بلکل ہلوے کی طرح ہے بلکل جیسے یہ سوک جائے گا جیسے ہلوہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اگدم ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے پھر بھی ابھی اس میں تھوڑا سا ملک ہے یہ پوری جل جائے گا تب یہ بلکل دانے دار ہو کر اور اگٹھا ہونے لگے گا اس طریقے سے آپ کھویا بنا سکتے ہیں اگر جو آپ کو میٹھا کھویا کھانا ہے تو آپ اسی سٹیج پر چینی بھی ڈال سکتے ہیں یا فلیور والا بنانا ہے تو آپ اس میں الائچی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں اگدم پلین سا بنا رہی ہوں کھویا بن کر ریڈی ہے ملک پوری طریقے سے جل چکا ہے اور یہ اگٹھا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے گرما گرم بھی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے میرے گھر میں تو اس طریقے سے گرما گرم سبھی کو بہت پسند ہے اور میں ابھی کھانے والی بھی ہوں تھوڑی سی اس کی بھاپ کم ہو جائے گی پھر کھائیں گے دیکھیں کتنا اچھا دانے دار ہوا ہے اور کلر بھی بہت سندر آیا ہے تھنڈا ہو گیا ہے بھاپ نکلنی بند ہو گئی ہے آپ اگر جو اس کو کسی چیز میں یوز کر رہے ہیں تو اس کو تھنڈا کر کر ہی یوز کریں